ہلو گائیز ویلکم تو اسکالرشپس پاتھوے اور آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آزد ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا یو ایسے اسکالرشپس کے بارے میں جو کمپلیٹلی فری ہے فولی فنڈیڈ ہے ایچ ان ایورٹنگ کمپلیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اپلائنگ پروسیس ریکوارمنٹس ایچ ان ایورٹنگ اسی ویڈیو میں لیکن اسے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو یا پھر فرس ٹائم آئے ہو تو آپ نے یہاں سے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا جنا ہے اور آپ نے یہاں سے ٹیلیگرام چینل کو بھی جوائن کر دینا ہے جس کی لنک ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہوتی ہے تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی بہت سارے اپ ڈیٹس ملتے رہیں وہ انٹرنشپس کے ہوتے ہیں اونلائن کورسیس، اسکالرشپس اور فیلوشپس اگرہ کے اپ ڈیٹس میں آپ کو دیتا رہتا ہوں لیکن اگر آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹس نہیں ملتا مس ہو گیا ہے مجھ سے تو وہ بھی آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو پہ سٹارٹ کرتا ہے تو بھائیس جس اسکالرشپ کی میں بات کر رہا ہوں وہ اینائیٹ ہینیسی اسکالرز سٹینفرڈ یونیورسٹی تو یہاں پہ USA ہے فولی فنڈڈ اسکالرشپ ہے تو یہاں پہ سبسکرائب فور مور اپ ڈیٹس تو آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ اسکالرشپ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسکالرشپ کی جو لنک ہے یہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی جہاں سے آپ ایزیلی اس لنک پہ آ سکتے ہیں اور ایزیلی اس لنک پہ آ کر آپ کمپلیٹ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ یہ آپ سے کمپلیٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ریٹ کر سکتے ہیں تو جو مین ڈیٹیل ہے اسکالرشپ کی تو چلیے پھر وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہے تو ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ USA, United States of America ہوسٹ یونیورسٹی, سٹینفرد یونیورسٹی ہے اسکالرشپ is آویلیبل فور ایوری گریجویٹ پروگرام نوٹ لیمیٹید تو انلی جے ڈی ایم اے ایم بی اے ایم ایف اے ایم ایس ان کے لیے لیمیٹید ہے لیکن جو ہے وہ کمپلیٹ جو گریجویٹ پروگرام ہے وہ ان کے لیے آویلیبل ہے تو یہاں پہ جو ہے اپروکسیمیٹلی ہنڈڈ فولی فنڈی سکالرشپ ہیں تو یہاں پہ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ نائٹ ہینے سکالرشپ بینیفٹس جو ہیں وہ دے سکالرز ویل کور فنڈنگ گرانٹ فر اپ تو 3 یرز فرم ٹائم اپ ایڈمیشن انڈ سلیکشن تو آپ کو 3 سال تک کمپلیٹ فنڈنگ کیا جائے گا گرانٹ دیا جائے گا دی ٹوشن جو ہے وہ ٹوشن فی آپ کو آپ کے کور کیا جائے گا آپ کو لیونگ اسٹیپنڈ دیا جائے گا این ایڈوکیشنل اسٹیپنڈ بھی آپ کو دیا جائے گا وہ پے کیا جائے گا روم انڈ بورڈ بکس اکیڈمی سپلائر انسٹرکشنل مٹیریل لوکل ٹرانسپورٹ کوسٹ انڈ ریزنیبل پرسنل ایکسپینسز تو یہ سارے آپ کی کور کیا جائیں گے این ایکنمی کلاس ریٹرن ٹکٹ تو اینڈ فرم سٹینفرڈ ویل بھی کیون مینیولی تو یہاں سے جو ہے وہ آپ کو ایکنمی ٹکٹ بھی دیا جائے گا اس کے بعد سپلیمنٹری گرانٹ بھی آپ کو دیا جائے گا ایف سکالرز چوز سمر ریسرچ پروڈیکس ایڈیشنل لرننگ دے ویل بھی گیوین ای سپیشل سمر گرانٹ تو اگر آپ گرانٹ جو آپ سمر ریسرچ پروڈرام سلیکٹ کرتے ہیں یا پھر وہاں پہ جا کے آپ اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ گرانٹ دیا جائے گا اگر ہم الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کے بات کریں تو یہاں پہ گریجویٹس پروم ایفری نیشنلیٹی ایچنسیٹی جینڈر آر ایج can apply for the scholarship تو آپ کہیں سے بھی دنیا میں ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں in order to be eligible for the scholarship the applicant must be enrolled and accepted accepted in a full-time Stanford graduate program the applicant must be a newly enrolling student in a graduate program if the applicant's graduation program has started in 2021 and before he or she is not eligible the applicant must have earned a bachelor's degree not before more than six years in the case of the applicant who are from the US military active or veteran their degree must not be earned before 2013 the applicant must fulfill these three criteria independence of thought purposeful leadership and civic mindset تو آپ کے پاس یہ three criteria آپ نے یہ follow کرنے ہیں آپ نے یہ fulfill کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے زیادہ chances ہیں scholarship میں select ہونے کے تو توفل جو ہے وہ accepted ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس IELTS اور PTE ہے تو وہ بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں documents کے حوالے سے documents کے ساتھ تو for more information about the night hennessey scholarship requirements visit the official website تو official website کہاں سے ملے گی وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں how to apply تو یہاں پہ in order to apply applicants have to apply separately for the scholarship and for the Stanford university graduate degree program تو آپ نے الگ الگ apply کرنا ہے scholarship کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ کرنا ہے graduate Stanford university کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے الگ کرنا پڑے گا آپ کو تو یہاں پہ in the scholarship form the applicant has to indicate the Stanford degree program to which the applicant will apply تو آپ نے جس program میں apply کرنا ہے وہ آپ نے indicate ضرور کرنا ہے اس کے بعد application for night hennessey scholarship will be submitted online online submit کرنا ہے the applicant material must be submitted in English on-line application تو آپ نے complete material دینا ہے وہ complete آپ نے انگلیش میں فلفل کرنا ہے it is recommended that applicant must be using advanced version of google chrome or mozilla firefox تو آپ نے google mozilla جو بھی firefox اگر آپ کوئی براوزر use کر رہے ہیں تو آپ نے اسے update کر دینا ہے سب سے پہلے requirement documents جو ہے وہ کیا ہے تو یہاں پہ online application ہے transcript ہے است test score ہے one page resume ہے two recommendation letters essays two short answer responses video story and person assessment تو یہ complete آپ کے documents required ہیں تو اگر ہم یہاں پہ application deadline کی بات کریں تو یہاں پہ application deadline جو ہے USA کے حساب سے USA Pacific Time کے حساب سے 6 October 2021 8 1 PM تو یہاں پہ deadline date deadline time ہے اس سے پہلے آپ apply کر سکتے ہیں تو guys یہ تھی آج کی ویڈیو I hope آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی دے ویڈیو کو like دینا ویڈیو شیئر دینا کمنٹ سیکشن میں پتا دینا اگر آپ کو difficulty پیش آتی تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پروسس میں یا پھر کسی بھی حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹیلگرام چینل پہ بھی مجھے آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی update جو میں miss کر گیا ہوں اگر آپ حاصل کر چاہتے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ سے اگلی